ابھی ہمارے حالات یہ نہیں ہے کہ ہم کشمیر فتح کرنے یا انڈیا فتح کرنے کے لیے جائیں ابھی تو ہماری پاک فوج ابھی تو ہماری پولیس یہ سارے پاکستان کو ہی فتح کرنے میں لگے ہیں ان سے ایک لیٹر نہیں کابو میں ہو رہا جسے یہ باندھ لے کے لیے پھرے ہیں اللہ محبت ہے ان کی تو یہ کوشش ہے اسے مار دیا جائیں ابھی اپنے ریلوے نظام کو اور زیادہ ایڈوانس کرنے والا ہے سولر پینلز کی کارپٹس بچھائے جانے والے ہیں ریلوے کے نظام سے دن پر دن ہمیں یہ خبر سننے کو مل دی ہے کہ انڈیا نے یہ فاسٹر سٹرینٹ لانچ کر دی ہے انڈیا نے یہ ریولپمنٹ کیا اپنے ریلوے کے سیکٹر میں لیکن سولر پینل کارپٹس بچھانے کا اقدام ایک بہت ہی یونیک قدم سمجھا جا رہا ہے ہلو نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل پر دوستو کس میر میں جس طرح سے یو ای انویسمنٹ کر رہا ہے اور جس طرح سے کس میر میں تیجی سے ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے اسے دیکھ کر پاک میڈیا حیران ہے بتاتے دوستو کہ بھارت تیجی سے ریلوے سیکٹر میں بھی ڈیولپمنٹ کر رہا ہے پاک میڈیا کا کہنا ہے کہ ہمارے سیاست دان تو آپس میں ہی لڑائی کرنے میں پرسان ہے ہم کہاں سے ڈیولپمنٹ کریں گے بتاتے دوستو کہ پاکستان میں اسے میں سیاسی اٹھا پلٹ چل رہا ہے اور پاکستان پولٹیکلی کافی انسٹیبل ہوا ہوا ہے تو پاکستان میں ڈیولپمنٹ کے نام پر کچھ نہیں ہو رہا ہے اور وہاں پر آرثک سنکٹ اوبرا ہوا ہے جس کو لے کر پاکستان کی جنتہ کافی پرسان ہے اور پاکستانی میڈیا لگاتار اس کو کور کر رہی ہے ہم آپ کو بتاتے دوستو کہ اس معاملے میں آپ کو کیا لگتا ہے پلیز کمنٹ کر کے ہمیں جرور بتائے اور اگر آپ ایرے چینل پر نئے ہیں تو پل لائیکن دبارہ نہ بھولیے دوستو چینل کو پلیز سسکرائب کر لیجئے گا تینکیو دوستو آپ انہیں کیسے کہتے ہیں ہاں میں مانتا ہوں انہوں نے کلمہ پڑھا ہے میں کہہ رہا ہوں انہوں نے کلمہ پڑھا ہے لیکن آپ کس طرح اسے وہ تو صرف سیمبل ہے مسلمان کا انہوں نے کیا ہے مسلمان بانی وہاں پر تو بقائدہ طور پر بتخانے تیار کیے جا رہے ہیں جو انڈیا میں آج کا رواد چل رہا ہے آپ مجھے بتائیں آپ کیسے انہیں ایکسیپٹ کر سکتے ہیں ہم نہیں اسے ایکسیپٹ کریں گے کسی بھی لحاظ سے جیسے سعودیہ انویسمنٹ کر رہا ہے یو ای انویسمنٹ کر رہا ہے انڈیا کے ساتھ اگر وہ ریلیشن بہتر کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جو جو انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کرے گا جو انویسمنٹ کرے گا وہ مسلمان نہیں سر ہم اس چیز کے بات نہیں کر رہے بات ہو انٹی مسلم جو بات ہو رہی ہے ہم اس کے خلاف کر رہے ہیں نا بات ہو انٹی مسلم جو بات کرے گا وہ گلت ہے لیکن میرا سوال یہ ہے سیری نگر میں وہ کیوں میرا سوال نہیں آپ سمجھ رہے گے سیری نگر میں کیوں انویسمنٹ کر رہا ہے یو اے ای کیوں وہ ڈیویلیپمنٹ کر رہا ہے وہ اوائیسی یعنی کہ جو اسلامی گروپ ہے ان کا میمبر نہیں میں آپ کی بات ایکسپٹ کر لوں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب وہ انڈیا کو اوپر لے کر جا رہا ہے یو اے ای آپ کا ٹھیک ہوگی وہ دو میرے لے ہوں انہیں نا کتی چورہ نار ہمارے پاکستان ہے جو ان لوگوں نے بقاعدہ میں یہ بھی کہوں گا ہماری پاک فوج نے بہت نیگٹیو رول پلے کی ہے عمران خان کو نیچے اتا رہے ٹھیک ہو گیا ان چوروں کو ہمارے پر مسلط کر دیا ان چوروں کے لیے ملک بنے آپ انڈیا سے تو ہم کسی تلسلورت کمپیریزن کرنے سکتے ہیں ہم لوگ تو اپنے گھر کو ہی پہلے صدار لیں تو پھر بعد میں ہم کمپیریزن کی طرف آئیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ جب ہمارے اندار اتفاق پیدا نہیں ہوگا ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کی کنٹری میں دنیا کا سب سے بڑا سولر پارک بھی بنایا گیا ہے پھر ٹیکسٹل جائنٹ ٹیکسٹل پارک بھی وہاں پر بنائے گئے ہیں اب جو سولر پینل سے کارپٹ بھی چھائی دیے جا رہے ہیں سر اس سے اگر ہم ان کی ترقی پر بات کر رہے تو وہ کین کی انٹیکٹرز پر کام کر رہے ہیں ساری چیزیں بنتی ہیں انکرج کرنے جب تک کہ آپ اپنے ٹیلنڈ کو انکرج نہیں کریں گے تو آپ ڈیویلیمنٹ کی سائٹ پر نہیں آ سکتا میرا ایک بڑا چھوٹا سا بیلنس ہے میں آپ کو ایک مطلب ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ میں نے ایک لائسنس لینا تھا اور میں مطلب ایک میڈل کلاس اپکے سے تعلق رکھتا ہوں اور گیجویشن تک میں نے پڑا اس سرے راگے میں پڑ نہیں سکتا تھا اور میں نے اپنا ایک بیلنس کیا الحمدللہ والی ڈیویلیپ ہو گیا میرے پاس ابھی ساتھ سے آٹھ لڑکے کام بھی کرتے ہیں کیونکہ میں اپنی لائسنس لینک وغیرہ کے لیے گیا مطلب کسی نے ایک بارمنٹ کے کسی بھی انسٹیوڈ نے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام ہاپس صحیح ہے حالانکہ مجھے پڑا تھا یہ صحیح ہے